یہ انتیس اگست انیس سو انہتر کی بات ہے سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹو سنگلاسز پہنے ایک پچیس سالہ خاتون روم کے ائرپورٹ پر پرواز نمبر ٹی ڈابلیو اے آٹھ چار سفر کی منتظر تھی یہ نوجوان خاتون ائرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھوک کر ایک پسٹول اور دو دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی خاتون یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ائرپورٹ کے انتظار گاہ میں بیٹھے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی ہے سلیم عیساوی در حقیقت پاپلر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلہ خالد تھا لیلہ اور ان کے ساتھی عیساوی نے نانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائیں تھی تاکہ انہیں تیارے کے کوکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو تیارے کے اندر لیلہ خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں اے ہسٹس نے لیلہ کو کافی اور عیساوی کو بیر پیش کی اے ہسٹس کے بہت اسرار کے باوجود لیلہ خالد نے کچھ نہیں کھایا لیلہ نے اے ہسٹس کو بتایا کہ انہیں تھن محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا جائے جیسے ہی کمبل مل گیا لیلہ نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پسٹول کمبل کے نیچے رکھ دیئے تاکہ باوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے جیسے ہی تیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا سلیم اچھل کر کوکپٹ تک پہنچ کیا ان کے پیچھے لیلہ بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرنیڈ کو لے کر دوڑی سی دوران اے ہوسٹس کے ہاتھ سے پھرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی اور لیلہ کی کمر میں پھسی پسٹول پھسل کر تیارے کے فرش پر جا گری لیلہ اور عصاوی نے چیخ کر کہا کہ فرس کلاس میں موجود تمام مسافر اور عملے کے ارکان تیارے کے اقوی سائٹ پر موجود ایکانومی کلاس میں چلے جائے اس ہائی جیکنگ میں لیلہ خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹرافک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا ابتدا میں لیلہ نے پائلٹ سے تیارے کو لود ائرپورٹ لے جانے کے لیے کہا جسے اب ڈیویڈ بن گورین ائرپورٹ کہتے ہیں لیلہ خالد نے ائر ٹرافک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ ٹی ڈی ڈی ڈیوی ایٹ فور زیرو آٹھ چار صفر کے بجائے پی ایف ایل پی یعنی فری عرب فلسٹائن کے نام سے پکاریں گے تیارے کے پائلٹ نے پہلے لیلہ کی ہدایت ماننے سے انکار کیا لیکن جب لیلہ نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا لود ائرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف حکام کو چکمہ دینے کے لیے تھا جہاز لود ائرپورٹ کے اوپر سے گزرا نیچے سیکڑوں فوجی اور ٹینگ ہائی جیکنوں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے تب لیلہ خالد نے پائلٹ کو تیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا دمشق ائرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے تیارے کے کوکوٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا ان کے بقول عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے موثر طریقہ تھا تیارہ ہائی جیکنگ کے بعد لیلہ خالد عرب دنیا کی ہیروین بن چکی تھی اس کے بعد لیلہ خالد نے اپنی ناک رخصاروں آنکھ اور مو کی چھے جگہ سے پلاسٹک سرجری کرائی تاکہ ان کی شکل بدل سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں ستمبر انیس سو ستر لیلہ خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا چار ستمبر کو جرمنی کے اسٹیٹ گارڈ میں انہوں نے پیٹرک آرگلو سے ملاقات کی جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے چیہ ستمبر کو دونوں اسٹیٹ گارڈ سے نیو یورک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ایمسٹرڈیم گئے ایمسٹرڈیم میں یہ دونوں پرواز ای ل اے آئے دو ایک نو سے نیو یورک جا رہے تھے یہ دونوں تیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے دو ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی انہیں ائرلائن کے عملے نے نشستے دینے سے انکار کر دیا تھا ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغواں میں دو سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس تیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتے ہیں اور تیارے میں سوار ہونے والوں کی تین بار تلاشی لی جاتی ہے اس بار لیلہ خالد اور ان کے ساتھی ایکانومی کلاس میں بیٹھے تھے ان کے پاس ہتیار تھے لیلہ کے پاس دو دستی بم تھے پیٹرک کے پاس بھی ایک ہینڈ گرینیٹ تھا جبکہ لیلہ خالد کوکپٹ کی طرف بھاگیں تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا لیلہ خالد نے دونوں ہینڈ گرینٹ نکالے ہی تھے کہ تیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی پائلٹ نے اچانک تیارے کو نیچے کی جانب مور دیا جس کی وجہ سے لیلہ خالد اپنا توازن کھو بیٹھیں اور نیچے گر پڑیں مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی سیڈ بیلٹ بندی ہوئی تھی تیارہ نمائی طور پر نیچے آ گیا جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹا تو بھی کیابن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا لیلہ نے ان کو متنبع کیا کہ تین تک گنوں گی اگر تب تک کوکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا تو میں جہاز اڑا دوں گی اس نے دروازہ نہیں کھولا کچھ لمحوں کے بعد کسی نے لیلہ کے سر پر پیچھے سے وار کیا اور لیلہ بے ہوش ہو گئی لیکن لیلہ نے دیکھا کہ خون سے لطپت آرگلو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر چار گولیاں داغی زخمی مارشل شلومو وائٹ کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ای لے آئی کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی کچھ ہی لمحوں میں ایک اور تیارہ لندن کے ہیتھرو ہوای اڈے سے روانہ ہونے والا تھا لیلہ خالد کے خوش قسمتی تھی کہ برطانوی پولس نے اسے گرفتار کیا لیلہ خالد کو لندن کے ایلنگ پولس ٹیشن لے جایا گیا جہاں اگلے کچھ دنوں تک اس سے پوچھ گچ کی گئی لیلہ کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک ہوا کچھ خواتین پولس اہلکار ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتیں لیلہ خالد سے پوچھ گچ کے دوران ڈیویڈ پریو نے انہیں بتایا کہ ای لے آئی کے علاوہ سویس ائر ٹی ڈبلیو اے پانام اور برطانوی تیارے کو بھی اغوا کیا گیا ہے یہ سنتے ہی لیلہ خالد نے کہا کہ بریٹش ائر کے تیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا پریو نے انہیں بتایا کہ نو ستمبر کو بہرین سے لندن آنے والا بریٹش ائر کے تیارے کو اغوا کر کے اردن کے ڈاوسن فیلڈ لے جایا گیا ہے آخر کار برطانوی حکومت نے لیلہ خالد کو اپنے ایک سو چودہ مسافروں کے بدلے میں رہا کیا چوبیس دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد یکو مکتوبہ سن انیس سو ستر کو روائل ائر فورس کا ایک تیارہ لیلہ خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا اس سے قبل بارہ ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام تیاروں کو ڈاوسن فیلڈ میں باروت سے اڑا دیا گیا تھا